مبتلا ہونے کے باوجود تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے اور امداد کی بھی منتظر ہے تفصیلات نوید بڑھ کی اس رپورٹ میں جیلم کے نباہی علاقے چک لطیف علاقی رہائشی لبنہ شفیق وہ باہمت اور منتی طالبہ ہے جو چھے ماہ کی عمر سے تھیلی سیمیہ کا مقابلہ کر رہی ہے مگر یہ موزی مرد اس کی تعلیمی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا ہے لبنہ شفیق تھیلی سیمیہ کا مقابلہ کرتے کرتے بی کام کا سنگیں میل عبور کا رہی تھی کہ اچانک ہائی بلیڈ پیشن نے نہ صرف اس کی بینائی چھین لی بلکہ اس کے گردوں پر بھی اثر ہنداز ہوا علاج موال جیسے اس کی بینائی تو لوٹ آئی لیکن اب ایک طرف تھیلی سیمیہ تو دوسری طرف گردوں کی صفائی اور اس پر ستم ذریفی یہ کہ انتہائی غربت اور نداری کے باوجود زندگی کے خوبصورت خواب دیکھنے والی یہ طالبہ اب بھی مایوس نہ ہے بارٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں بہت مہنگے ہیں وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے حکومت سے گزارش ہے کہ وہ میری مدد کرے تاکہ میں اپنی تعلیم بھی جاری رکھ سکوں اور اپنا علاج بھی اچھے طریقے سے کروا سکوں والدہ کی مہانہ چند ہزار پہ اجرت نہ صرف اس کا علاج کرانے سے کاثر ہے بلکہ اس کے خوابوں کی تکمیل میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ ہے لبنہ شفیق کے تینوں چھوٹے بھائیوں میں بھی تھیلسیمیا کے اثرات موجود ہیں پاکستان میں اس بیماری کا علاج بہت مہنگا ہے اس کا علاج پاکستان میں تو پوسیبل نہیں ہے لیکن اگر گورنمنٹ چاہے تو اسے کسی اچھی ملک میں جا کے ادھر اس کے مزید ٹیسٹ وغیرہ ہوں تو میں بھی اس بچی کا کوئی مستقبل ہو سکے ارباب اختیار و اقتدار کی خصوصی توجہ لبنہ شفیق کے خوابوں کو یقینی بنا سکتی ہے حکومتی ذرا سی توجہ یا محیر ذرات کا تاون اس انہار طالبہ کے مستقبل کو روشن کرنے میں معاون ممددگار ثابت ہو سکتا ہے نوید بٹ ای آر وی نیوز جی علم قبروں اور اپ ڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے وقت لائک بریک